بسم اللہ الرحمن الرحیم مئرے طریقے سے جو کہ جھٹ پر جلدی سے بن جاتا ہے سوپ بنانے کے لئے میں نے چکن نی ہے وید بونز جو کہ ہے 300 گرامز اور بونز کے ساتھ ہی آپ چکن لیجیے گا تو اس سے سوپ اچھا بنے گا اور یعنی تیسٹی ہو گا اور اگر بیک کا پاٹو یا نیک کا پاٹو تو زیادہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ میں نے 1 ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے 1 ٹی سپون بلک پیپر پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے اور نمک فلحال 1 ٹی سپون لیا ہے اب جو ہے میں چکن کو ایک پوٹ میں آٹ کر رہی ہوں اور چکن آٹ کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 4 to 6 گلاس جو ہے اس میں پانی آٹ کر دینا ہے فلیم آن کر دیجئے اور اس میں نمک بلک پیپر پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور جنجر گارلک پیسٹ جو ہے وہ آپ اس میں آٹ کر دیں اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جھٹ پڑ جو ہے وہ چکن کارن سوپ بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ آٹ کیا ہے اور گرم مسالہ جو ہے وہ بھی پسا ہوا یوز کیا ہے اس سے جو ہے بہت جلدی بن جاتا ہے ساری چیزیں آٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکنے دینا ہے تقریباً اٹلیسٹ 15 سے 20 منٹ کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ اس کو تھرٹی ٹو فورٹی منٹ بھی پکا سکتی ہیں اور فلیم جو ہے آپ وہ میڈیم ٹو لو رکھئے گا اور ڈھک کے اس کو اچھے طریقے سے پکا لیجئے دیکھیں 15 سے 20 منٹ کے بعد میں نے جو ہے فلیم آف کر دیا اور چکن کو میں نے جو ہے سیپریٹ کر لیا ہے یخنی میں سے اور اس کو اب جو ہے میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لوں گی جیسے ہڈی سے الگ کر کے نا تو اس طرح سے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں اب اسے بھی جو ہے جو ہے جو یخنی تھی اس میں دوبارہ ان پیسز کو ایٹ کر دیں گے اور فلیم کو آن کر دیں گے میں اس میں ہاف کپ کونز ایٹ کر رہی ہوں میرے پاس جو ہے وہ آلریڈی بوائل کونز ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ جو ہے جس وقت چکن آپ ایٹ کریں گی نا بوائل ہونے کے لیے تو اسی وقت ساتھ میں کونز ایٹ کر دی جائے گا اور جب چکن کو جو ہے ڈی بون کریں تو ساتھ میں کونز کے دانے بھی جو ہے وہ الگ کر کے تو اسے بھی ایٹ کر دیجئے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون چلی ساوس اور ون ٹیبل سپون سویا ساوس ایٹ کر دوں گی اور پھر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے ٹھیک ہے اچھا سوپ میں جو ہے نا وہ ہم بعد میں بھی جو ہے ساوسز ایٹ کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ نمک بھی اس میں کم ڈالا تھا اور ساوسز جو ہے وہ بھی تھوڑی ابھی معمولی سے ایٹ کی ہیں اب جو ہے میں نے 3 ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے اور میں اسے جو ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ایک سلیری بنا لوں گی اب جو ہے آپ نے مستقل چمت چلاتے ہوئے جو کون فلور سلیری بنا کے رکھی تھی وہ آپ اس میں ایٹ کرتی جائیں گی آپ اس کو ایٹ کرتی جائیں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے چمت چلاتے جانا ہے اگر آپ یک دم ایٹ کر دیں گی تو اس میں پھر جو ہے لمس بن جائیں گے اور جو کہ بہت برے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ کوکنگ ایکسپرٹ ہیں تو پھر تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرح سے بہت بیسک سا ہے یہ بگنرز کے لیے ایک بیسٹ ریسیپی ہے تو آپ اس میں جو ہے کون فلور ایٹ کر دیں اور اس کو پھر اس کے بعد تقریبا تین سے چار منٹ میں ہی سوپ تھک ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کے بعد جو ہے انڈے لیے ہیں میں نے اور اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیٹ کر لینا ہے آپ نے انڈوں کو اب جو ہے انڈوں کو بھی جو ہے وہ سوپ میں ایٹ کرتے جائیں گے آپ نے فلیم جو ہے نا وہ میڈیم ٹو ہائے رکھنا ہے کیونکہ انڈے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک سکیں تاکہ اچھا میں نے جو ہے ایٹ کرنے کے بعد جو ہے جیسے انڈے ایٹ کیے ہیں نا تو اس کو جو ہے ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ جو اس طرح کے چنگس ہیں نا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں سوپ میں اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو فوراں بھی چمت چلا سکتی ہیں اچھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے نا ان سے انگریڈینٹس جو ہے نا وہ میس ہو جاتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہوئے نا تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں انگریڈینٹس کو اور اگر آپ کو یہ بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اس طرح کرنا تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں ویڈیو کے جو دسکرپشن باکس ہے نا اس میں بھی میں انگریڈینٹس کی لیسٹ ڈال دیتی ہوں تو آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتی ہیں چلیں جی اب فلیم کو آف کر دیں گے اور جلدی سے جو ہے سوپ کو سرف کریں گے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا جلدی سے جائیں گرمہ گرم سوپ بنائیں اور اپنی سردیوں کو انجوائی کیجئے چلتی ہوں ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ till then اللہ حافظ